ہائی یوٹیوبرز اور ٹکٹوکرز اچھا یہ ایک لیتھیم آئرن فوسفیڈ کے بیٹری پیکس ہیں یہ بھی لیتھیم آئرن فوسفیڈ کا بیٹری پیک ہے جو اس ٹائم پر بائک میں لگا ہوا ہے آپ دیکھیں یہ اس کا سائز ہے اور ایزیلی یہ بائک کے باکس میں فٹ آ جاتا ہے اچھا یہ ٹین ایمپیئرز کے بیٹری پیکس ہیں یہ بھی ایک لیتھیم آئرن فوسفیڈ کا بیٹری پیک ہم نے ڈیزائن کیا ہوئے ہائی ڈسچارج اس کے اوپر جو ہے یہ بی ایم ایس لگا ہوا ہے فیلال ہم نے اس کی کورنگ نہیں کی ہے کیونکہ ہم اس کے اوپر ایک ٹیسٹنگ رن کر رہے ہیں یہ بیٹری پیک سپیشلی سیلف سٹارٹ بائکس کے لیے گاڑیوں کے لیے اور جو ہیوی بائکس آ جاتی ہیں تیرہ سو سی سی ہزار سی سی یہ ان کے لیے بہت ہی زبردست بیٹری پیک ہے تو اس کے اوپر ہم ایک ٹیسٹنگ رن کر رہے ہیں جس سے آپ کو یہ پتہ چلے اس بیٹری پیک کی پرفارمنس کیسی ہے تو سب سے پہلے تو ہم اس کی والٹ میٹر کی لیڈز میں تھوڑا سا اوپر کر لیتا ہوں کیمرہ تاکہ آپ کو والٹ میٹر ایزی لی نظر آ سکے اچھا اس کا ہم لائٹ آن کرتے ہیں تو اس کے والٹیجز آپ کو پتہ چل جائیں گے میں یہ پروپس کنیکٹ کر دیتا ہوں والٹ میٹر کی جس سے والٹیجز کا اندازہ ہو سکے تو ابھی اس بیٹری پیک کے جو ہمارے پاس والٹیجز ہیں وہ ہیں تھرٹین پوائنٹ فور زیرو یہ والٹیجز ہیں ساتھ میں ہم اس کے ایک کلیمپ میٹر بھی اٹیج کر دیں گے تاکہ ہمیں یہ بھی اندازہ ہو سکے کہ بائک کتنے ایمپیئرز لے رہی ہے اور بی ایم ایس آف ہوتا ہے یا نہیں مطلب یہ بائک کو جتنا بھی ہم اس کو سلف دیں گے یہ اس کو کس طرح سے ڈیل کرتا ہے تو یہ چیز بھی ہم نے آپ کو دکھانی ہے یہ بھی پتہ چل جائے گی سیکنڈ جو ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا ریزلٹ کیسا ہے تو یہاں پہ آپ کو والٹیجز ایمپیئرز دونوں چیزیں آپ کو نظر آئیں گی میں اس کو فور ہنڈر ایمپیئرز پر سیٹ کر لیتا ہوں اب آپ کو والٹیجز ایمپیئرز دونوں ہی نظر آ رہے ہیں تو آپ دونوں کو چیک کریے گا ابھی میں نے بائک کا پلگ نکال دیا ہے وہ پلگ اس لیے نکالا ہے تاکہ ہم اس کو سیلف دیتے رہیں اور یہ بائک سٹارٹ نہ ہو پائے اور کنٹینیو یہ سیلف لے سکے سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سٹارٹ کر کے بتاتا ہوں پہلے میں اس کا پلگ لگا کہ آپ کو چیک کرواتا ہوں اس کا ریزلٹ کیسا ہے یہ کس طرح سے آن ہوتی ہے اچھا ابھی ہم اس کے والٹ بھی دیکھیں گے اور ایمپیئرز بھی تو اس نے بائک کو بلکل ایزی لی سیلف سٹارٹ دے دیا ہے بلکل ہلکے سے ایک سیلف سٹارٹ کی اوپر ہی اور اس کا بی ایم ایس بلکل بھی آف نہیں ہوا پھر سے میں اس کو سلف دیتا ہوں چیک کرتے ہیں ابھی ہم یہ کتنے ایمپیئرز لے رہے تو ایمپیئر میٹر تھوڑا آپ کو کلیر لی نظر آنا چاہیے میں اس کی سیٹنگ اس طرح سے کروں تاکہ آپ کو یہ نظر آ سکے ہاں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ابھی ہم دیکھتے ہیں کتنے ایمپیئرز کرنٹ را کرتا ہے چورہتر ایمپیئرز سیونٹی فور ایمپیئر اس ٹائم پر اس نے سیونٹی فور ایمپیئر کرنٹ لیا اور بلکل زبردست طریقے سے اس نے بائک کو سٹارڈ کیا ہے اور اب بائک جو ہے یہ بیٹری کو واپس چارج کر رہی ہے پوائنٹ سیونٹ پوائنٹ ایٹ ایمپیئرز کے اوپر سوری نارمل آئیڈل کنڈیشن پر اگر تھراؤٹل دیں گے ٹو ایمپیئرز پر چارج کریں گے ہم پھر سے اس کو سیل سٹارڈ دیتے ہیں ابھی جو بیٹری ہے وہ 11.5 تک گئی ہے اور اس نے بائک کو زبردست طریقے سے سٹارڈ کر دی ہے اب میں اس کا پلگ اتار کے آپ کو اس کی پرفارمنس دکھاتا ہوں ابھی میں نے اس کا پلگ نکال دیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کا پرفارمنس کرتی ہے کتنا ہم اس کو کنٹینیو سلف دے سکتے ہیں اور وولٹ میٹر کے اوپر بھی ہمیں کتنے والٹیجز شو ہوتے ہیں ابھی آپ کو ایمپیئر میٹر بھی نظر آ رہے ہیں والٹیجز بھی نظر آ رہے ہوں گے میں اس کو سٹارڈ آن کروں اگنیشن اچھے خاصا ہم نے اس کو سلف دیا ہے اور بلکل آپ نے چیک کیا ہوگا بائک ڈاؤن نہیں ہو رہی ہے کنٹینیو سلی اس کی موٹر انجن کو گھما رہی ہے مطلب ایسے نہیں ہے کہ سلف دیں تو بائک ڈاؤن ہو جاتی ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے میں پھر سے چیک کرواتا ہوں دیکھیں تیس 32 ایمپیئر کنٹینیو کرن نکل رہا ہے اور آپ اس کے والٹیجز بھی دیکھیں اتنا زیادہ کنٹینیو ہم اس کو سلف دے رہے ہیں اور کوئی اس کی اوپر ایسا نہیں ہے کہ بیٹری بلکل ڈاؤن ہو جائے دس پہ چلی جائے آٹ پہ چلی جائے یا اس کا بی ایم ایس اس کو آف کر دے ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے اور کنٹینیو یہ مطلب تیس 35 سٹارٹنگ میں یہ جو ٹارک لیتی ہے وہ ساٹھ ستر پچھتر ایمپیئر تک جاتی ہے اس کے بعد تیس 35 تیس 35 کنٹینیو یہ لے رہی ہوتی ہے اور تیس ایمپیئر 35 ایمپیئر کا لوڈ اس بیٹری کے اوپر پڑھ رہا ہے پھر بھی اس کے ایمپیئر ہمارے سوری والٹیجز ہمارے پاس 11.7 تک آ رہے ہوتے ہیں اس سے ڈاؤن نہیں جا رہے میں آپ کو پھر تھوڑا سا چیک کروا ہوں آپ اس کے والٹیجز دیکھیں پہلے ایمپیئر دیکھیں 69 اب اس کے والٹیجز 11.8 11.7 کوئی کسی طرح کا یہ بیٹری ڈاؤن نہیں ہو رہی ہے کنٹینیو سلی سلف لیتے جا رہی ہے لیتے جا رہی ہے لیتے جا رہی ہے بلکل ڈاؤن نہیں ہو رہی ہے اب میں واپس اس کا پلگ لگا رہا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں یہ سٹارٹ ہو رہی ہے کیسے ہو رہی ہے سٹارٹ آپ نے اس بیٹری کا ریزلٹ دیکھ لیا ہوگا اس کو ہم پروپر ٹیسٹ کرتے ہیں چیک کرتے ہیں کہ اس کی پرفارمنس کیسی ہے کس طرح کا ورک کر رہی ہے ہم ایمپیئر میٹر بھی کنیکٹ کر کے وولڈ میٹر لوڈ ٹیسٹنگ یہ ساری چیزیں چیک کر کے اوکے کر کے جس ٹائم پر ہمارے پاس بیٹری اوکے ہو جاتی ہے پھر ہم یہ کسٹمر کو ڈسپیچ کرتے ہیں تو آپ نے دیکھ لیا ہے اس کا ریزلٹ کیسا ہے اچھا اتنے سارے سلف ہم نے اس کو بیٹری کو دیئے ہیں ابھی آپ اس کے والٹیجز چیک کریں تھرٹین پوائنٹ تھری سکس پر والٹیجز ہیں تو یہ جو لیتھیم آئرن فوسفیٹ بیٹری ہے اور جو سیلز ہم یوز کر رہے ہیں جو بی ایم ایس ہم یوز کر رہے ہیں یہ اس ٹائم پر بیسٹ بیٹری پیک ہے اور بیسٹ بی ایم ایس ہے بیسٹ مطلب پورا ایک سسٹم بنا ہوا مل رہا ہے جو کہ آپ کی سیلز سٹارٹ بائک کے لیے کارز کے لیے اور کسی بھی طرح کی بائک کو اس کے لیے یہ بہت زبردست بیٹری پیک ہے کوئی اس کا بی ایم ایس آف نہیں ہوتا کسی طرح کا کوئی پرابلم نہیں آتا اگر آپ کے پاس ان کیس کوئی بائک کی کہیں پر کوئی پرابلم ہے شورٹ سرکیڈ یا وائرنگ کا یا کسی طرح کا تو بی ایم ایس اس کنڈیشن میں ایسے کرتا ہے کہ لوڈ آف کر دیتا ہے اس کا بھی آسان سا سلوشن ہوتا ہے کہ آپ وائر کو ڈسکنیکٹ کریں واپس کنیکٹ کریں یہ واپس لوڈ سٹارٹ کر دیتا ہے اس کا بی ایم ایس واپس ری سیٹ ہو جاتا ہے لیکن یہ ایک انڈیکیشن آپ کو مل جاتا ہے کہ آپ کی بائک میں کوئی پرابلم ہے اس کو چیک کر لیں وائرنگز کو یہ ساری چیزیں ادر وائز اس کا ریزلٹ بہت ہی ٹاپ کلاس کا ریزلٹ ہے ان بیٹری پیکس کا یہ آپ کے پاس ابھی ہم نے اس کو پیک کرنا ہے مزید یہ چھوٹا سا بیٹری پیک ہے آپ کے پاس کسی بھی بیٹری کا کوئی بھی چھوٹا سا باکس ہو کسی بھی طرح کا ہو یہ اس میں ایزی لی فٹ آ سکتا ہے تو جلدی سے وٹس اپ نمبر بھی ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ کے پاس کسی بھی طرح کی بائک ہو سیلو سٹارٹ بائکس ہو ون ٹو فائف ہو یا پھر آپ کے پاس ون ففٹی ہو سزوکی ہو ہونڈا ہو یامہ ہو کسی بھی طرح کی یا آپ کے پاس ہیوی بائکس ہو یہ بہت زبردست اس کی پرفارمنس ہے بہت ہی زبردست اس کا ریزلٹ ہے تو جلدی سے اپنا آرڈر پلیس کر دیں